اسلام علیکم گائز میں ہوں زیشان حمدانی امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو گلبرگیز اسلام آباد سوسائٹی کا ایک مکمل ٹور کرواؤں گا ویڈیو کو آپ نے بینہ سکپ کیے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے تو جو گلبرگ ایکسپریس وے کی اوپر موجود کمرشل پروجیکٹ ہے اور اس میں موجود میرے تمام کسٹرمر جن کی انویسمنٹ ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے وہ پروجیکٹ کہاں تک کمپلیٹ ہوئے ہیں اور کب ان کو پوزیشن مل رہا ہے اس کے ساتھ گلبرگ سوسائٹی کا تھوڑا سا میں آپ کو تعرف بھی کرواؤں گا اور یہاں پر موجود آپ کو پلوٹ سائزز سے بھی آگا کروں گا اور پلوٹ پرائسز سے بھی آگا کروں گا تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیا آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے اس وقت میں گلبرگ گرین کے پلکل سٹارٹ پوائنٹ پر کھڑا ہوں یہاں پر یہ میرے سامنے ریڈ بریج ہے اور چونکہ ریڈ بریج سے پہلے ہمارا یہ جو ہے اگزیکٹیو بلوک ہے جہاں پر یہ سیوک سینٹر کمرشل ہے اور اس کے ساتھ چار کنال اور پانچ کنال کے فارم ہاؤسز کے پلوٹ ہیں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو جو ہے پورا گلبرگ سلام آباد کا جو ہے آج کمکلیٹ پور کروان دیں سب سے پہلے تو ویورز گلبرگ گرینز اسلام آباد چونکہ آئی بی ایسی ایچ ایس کا پروجیکٹ ہے انٹیلیگنس بیورو ایمپلوئیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی سیمی گورنمنٹ سوسائیٹی یہ ہے اور یہاں پر آئی بی کے ملازمینز کو پلوٹ آلارٹ ہوتے ہیں پھر ان میں سے کوئی ایمپلوئی اپنا پلوٹ آگے فروغ کرنا چاہے تو وہ پرائیویٹ پرسن کو فروغ کر سکتا ہے جس کے لیے یہاں پر گلبرگ کے اندر موجود ہے ان کا ہیڈ آفیس ہے جہاں سے یہ پراؤپرٹی پرائیویٹ پرسن کو ٹرانسٹر ہوتی ہے تو ایگزیکٹیو بلوگ کے بعد ابھی ہم گلبرگ اسلام آباد سوسائیٹی چونکہ دو پارٹ ہیں گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزنشیا تو پہلا جو پارٹ ہے وہ گلبرگ گرین ہے اور ہم گلبرگ گرین کے انٹرس پہ ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ جو ریڈ بریج ہے کائجازم بریج جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے اور جب آپ سوسائیٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو بہت ہی اس کا جو ہے وہ خوبصورت منظر بنتا ہے تو انٹر ہوتے ہی ہمارے لیفٹ سائیٹ پہ یہ جو بلوگ اے میں پلوٹ نمبر ون اور ٹو کی اوپر اسلام آباد اور راول پنڈی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے گلبرگ مال اینڈ سگنیچر لیونگ اس میں کافی لوگوں کی انویسمنٹ ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کمپلیشن کے آخری مراحل میں ہے اور رائٹ سائیٹ پہ ہمارے سمامہ سٹار اینڈ سمامہ گلبرگ کے نام سے یہ پروجیکٹ ہے جس میں شاید اپریدی جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کی بھی اس میں انویسمنٹ شامل ہے اب چونکہ پرائیسز جاننے کے لیے آپ کو وٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہوگا ورنہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں کوشش کر کے آپ کو پروجیکٹ دکھاتا ہوں اور ان کا مختصر انٹوڈکشن کرواتا ہوں اور پرائیسز کے لیے آپ جو ہے وہ وٹس اپ سپر میرے نمبر ہے آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں اس پہ میں انشاءال آپ کو پرائیسز سے بھی اگاہ کر دوں گا ابھی ہمارے رائٹ سائیٹ پہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے سکائے پارک ون اور اس میں بھی نیچے جو ہے کمرشل شاپ سے اور اس کے بعد اوپر دو فلور پہ فوڈ کورٹ ہے اور اس کے بعد پھر تو ابھی ہم گلبرگ گرین سے گزر رہے ہیں گلبرگ ایکسپریس وے سے تو ہمارے لیٹ سائیٹ پہ گلبرگ گرین کا بلوک اے ہے اور رائٹ سائیٹ پہ گلبرگ گرین کا بلوک بی ہے اسی طرح یہاں سے آگے بلوک سی پھر بلوک ڈی اور بلوک ای تو فرس ہم نے اگزیکٹیو بلوک دیکھا اگزیکٹیو بلوک سے لے کر ای بلوک تک یہ جو چھے بلوک ہے یہ سب کے سب فارم ہاؤسز کے لیے ریزاوڈ ہے اور ان میں چار کنال پانچ کنال اور دس کنال یعنی چار کنال سے چھوٹا پلوٹ اس ایریا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ فرنٹ پہ جو ایکسپریس پہ ہے اسے بلو ایریا کہتے ہیں اور اس کی اوپر تمام بڑے کمرشل پروجیکٹ ہیں اور ان کی سائیڈوں پہ چار پانچ اور دس کنال کے فارم ہاؤس ہے اب اس گلبرگ گرین کے اندر جو فیسلیٹیز ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہاں پر دو انٹرنیشنل سکول کی برانچز آپریشنل ہیں جن میں نمبر ون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپریشنل ہے اس کے بعد یہاں پر فرابلز کے نام سے دوسرا سکول یہاں پر آپریشنل ہے اس کے علاوہ یہاں پر بڑے بڑے ہائی رائز بنائے گئے ہیں جس طرح یہ ایجے ٹاور ہے پیچھے ہم نے آپ کو گلبرگ مال دکھایا سمامہ سٹارٹ سمامہ گلبرگ دکھایا فرنٹ پہ ابھی ہمارے سامنے یہ پریزم ہائٹ آ رہا ہے لیپ سائٹ پہ پھر گلبرگ ارینہ ہے گلبرگ ہائٹ ہے رائٹ سائٹ پہ ہمارے ڈائمنڈ مال ہے پھر آگے دپلیزو ہے تو یہ ایک کمرشل پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے لیپ رائٹ پہ تعمیر کیے گئے ہیں ان کے اندر برینڈز ہوں گے یہاں پر مین کے اوپر یہاں ان فلازوں میں بینک ہوں گے اور اوپر جو ہے کوپریٹر وہ آفیس دوکے اب چونکہ یہ ساڑھے چار کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں صرف چار پانچ اور دس کنال کے فارم ہاؤس ہیں لیکشری فارم ہاؤس ہیں تو ان کے لیے جو فیسلیٹیز ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک دو سکول یہاں پر انٹرنیشنل سکول کی برانچز یہاں پر آپریشنل ہو چکی ہیں ہائی رائز یہاں پر بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ گلبرگ ایکسپریس پہ ہے جو کہ دو سو بیس پیٹ چوڑی گلبرگ ایکسپریس پہ ہے بھارہ پٹیوں پر مشتمل ہے اور اس کی اوپر تکریبا دو لاکھ سے زیادہ پودے جو ہے وہ فلدار پودے اس کی اوپر لگائے گئے ہیں گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لش گرینری ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ چند بڑی فیسلیٹیز بھی ہیں جس طرح سے ابھی یہ جو راؤنڈ آباؤٹ آنے والا ہے یہاں پر انقریب یہاں پر فائل سٹار ہوتل بنایا جائے گا جو کہ جیوی میریٹ کا بورڈ بھی یہاں پر ہمارے سامنے ہے اور ابھی وہ بھی آپ کو سرین پر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر میریٹ ہوتل بھی تعمیر کیا جائے گا سیرو تفریح کے لیے یہاں پر یہ خوبصورت ایریاز بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگ یہاں پر آ کر فیملیز کے ساتھ شام کو بیٹھتے ہیں یہاں پر لوگ آ کر یہاں پر اپنے ٹک ٹوک بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ وہ پلوٹ ہے جہاں پر آنے والے وقت میں فائل سٹار ہوتل تعمیر کیا جائے گا اور اس کے اندر یہاں پر اس کے لیے بقاعدہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ پلوٹ فائل سٹار ہوتل کے لیے ریزروڈ ہے تو اب چونکہ اب جو اب جو ہے وہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ گلبر گرین کا بلوگ سی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بلوگ بھی ہی جاری ہے تو یہاں پر بھی سیم چار پانچ اور دس کنال کے فارم ہاؤس سے ہی ہے یعنی یہ جو ریڈ بریج ہم نے سٹارٹ میں کراس کیا کائجازم بریج یہاں سے لے کر ساڑھے چار کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس میں یہ اگزیکٹوی بلوگ سے لے کر ای بلوگ سک چھے بلوگ بنتے ہیں اور یہ سب کے سب فارم ہاؤس کے لیے ریزروڈ ہے اور گلبر گرین کے بعد یہاں وہ گلبر گرین کیا پر سٹارٹ ہوتا ہے آئے کبھی میرے پاس آج موجود نہیں ہے وہ بھی میں بائیک پہ تو شاید آواز اس طرح سے کلیر نہ آئے بٹ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی ویڈیو بنائے جائے انفرشنلٹی مجھے آگے ایک خام سے مائیک ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے آج اور میں نے ایک خام سے آگے ڈی مرکز میں جانا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کے ایک پرابر ویڈیو بنا کر اپنے کسٹمر سے شیئر کروں اپنے کلائنٹ سے شیئر کروں ہو سکتا ہے آواز کلیر نہ آئے تو ابھی یہ جو بریڈ ہم نے کرات کیا ہے الجوید بریڈ اس کے انسی کے گنبرگ کی بہت بڑی لیٹ بنائی جا رہی ہے دونوں اعتراف میں اور تقریباً یہ سیونٹی پرشنٹ سمجھنے اس کا کام کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے یہاں پر پانی سٹاک کر کے پورے سوسائٹی کے اندر پانی فلٹر کر کے سپلائی کیا جائے گا اور یہاں پر ڈیم بنایا جائے گا بجلی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے کراکرم گینز کے نام سے ان میں تمام اپارٹمنٹس کارنر کے ہیں اور یہ جو لیک ہے یہ تمام اپارٹمنٹس لیک ویو اپارٹمنٹس ہوں گے اس لیے یہ ابھی تک کے گلبرگ کے سب سے ایکسپینسیو اپارٹمنٹس بھی ہیں اور یہ پورٹل ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ہوں گے اور ان کا جو ڈیویلپر ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ دبائی میرینہ کے طرح پہ ہم یہ اپارٹمنٹس تعمیر کر رہے ہیں ابھی ہم یہ جو نیکس راؤنڈ اپارٹ پہ پہنچنے والے ہیں یہاں سے لیپ سائٹ پہ گلبرگرین کا بلوگ ڈی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بلوگ ای ہے یعنی یہ فارم ہاؤسز کے آخری دو بلوگ ہیں ہمارے لیپ رائٹ سائٹ پہ اور اس کے بعد پہ ریزیڈنشل ایریا سٹارٹ ہوتا ہے تو اب یہ ہمارے لیپ سائٹ پہ گلبرگرین کا بلوگ ڈی ہے اور رائٹ سائٹ پہ بلوگ ای ہے تو یہاں پر بھی چار کنال اور پانچ کنال اور دس کنال کے پارم ہاؤسز کے پلوڈ ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو پرائسز سے اگاہ کروں اگر آپ گلبرگرین میں کوئی لکجری پارم ہاؤسز کے لیے پلوڈ لیتے ہیں تو چار کنال کا نون ڈیویلپ پلوڈ یعنی جو صرف نقشے پر ہے ابھی موقع پر روڈ گلی ہیں وغیرہ نہیں بنی تو وہ مینیموم ساڑھے پانچ کروڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چار کنال کا جو تیار پلوڈ آپ لیتے ہیں یعنی جسے خرید کے فوری کنسٹرکشن کر سکیں تو وہ مینیموم ساڑھے آٹھ نو کروڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اب جو پروجیکٹ آپ نے دیکھے ہیں جس طرح سے یہ سیرین ہائٹ ہے اس کے بعد آگے ٹوین ٹاور ہے اس طرح یہ وغرا ہے اور دفرنٹ یہ پروجیکٹ ہیں تو یہاں پر جو لور گراؤنڈ اور گراؤنڈ فلور کی شاپ یہ تھوڑا لور گراؤنڈ کی شاپ اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ کسی اچھے پروجیکٹ میں جس طرح سے فرنٹ پہ ہمارے گلبرگ مال تھا کسی اچھے پروجیکٹ میں آپ گراؤنڈ فلور پہ کوئی شاپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار پہ پر شاپ ملے گی اور چونکہ یہاں سے پیچھے تقریباً یہ دو لاکھ کنال رقمے پر مشتمل سوسائیٹی ہے تو آنے والے فیچر میں اس کی رینڈل ویلیو بھی کافی ہائی ہوگی